دوسرے جانب رہنما ترحیق امصاف میاں اسلام اقبال سمان آباد زفر کالونی میں کارنر میٹنگ سے خطاب کر رہے ہیں سڑکوں کے مسائلہ وہ حل کر دیتے سٹیٹ لائٹ تارے ہیں وہ مسائلہ حل کر دیتے دس سال سے آپ گومنڈ میں ہیں حکومت میں ہیں پانچ سال سے آپ فیڈل گومنڈ میں ہیں اس سے زیادہ پبلک نے آپ کو کیا عزت دینی ہے پرائم منسٹر اور چیم منسٹر سے بڑا عدہ کون سا ہے بتائیں کوئی عدہ ہے پاکستان کے اندر سیاستی طور کوئی عدہ نہیں سارے عدے ان کو مل گئے ہیں سپیکر صاحب کو پاکستان کا تیسرا بڑا عدہ مل گیا میں ایک چھوٹا سا منسٹر صاحب پروینچل منسٹر تھا ہم تو افسر کو فون کر جاتے ہیں افسر کی لائنیں باہر لگی ہوتی تھے کہ کام کیسے بھائی یہ شام کو کر کے مجھے آپ نے بتانا ہے بس یہ بات کیا کہ چلے جاتے تھے اور اگلی شام رپورٹ لیتے تھے مجھے نہیں سمجھاتی ان کے ذاتی کام ہو تو وہ رات و رات ہو جاتی ہیں قانون بھی چینج ہو جاتا ہے ہر چیز چینج ہو جاتی ہے اگر باہر سے آرشی وعد لینی ہو باہر کے جو جو بڑی لوبیاں جو ختم نبوت کا واقعہ ہوا وہ اس میں امنمنٹ کی گئی باہر کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے رات و رات تبدیل کر دیا گیا تو جب اپنی ہماری بات آتی ہے جب ان کے بچوں کی آتی ہیں اور قانون ہے ہمارے بچوں کی بات آتی ہے اور قانون ہے تھانے میں اور قانون ہے غریب کے لیے امیر کے لیے اور ہے کوٹ میں اور قانون ہے امیر کے لیے امیر تو باہر سے انصاف لے کے چلا جاتا ہے باہر باہر سے غریب کے لیے جو ہوتا ہے وہ سب کو بتا ہے یہاں پر ہم چیخیں مار رہے ہیں جاتی عمرہ پائپ ڈالنے ہیں سیوریچ کا پائپ ڈالنے ہیں وہاں پر عبادی بھی کوئی نہیں ہے ارب اور روپیہ وہاں پر لگا دیا گیا ہے وہاں پر تو ابھی انسان بھی نہیں بستے جہاں پر بستے ہیں ان کو آپ کچھ بھی نہیں دے رہے آپ کچھ بھی نہیں دے رہے آپ نے ہمیں عزت نہیں دے نہیں ہمیں ہمارے ووڈ کو کون عزت دے گا آپ اپنے ووڈ کی عزت کرتے ہیں آپ کے آئین میں اور حقوق ہے میرے اور ہے میرے ووٹر کے اور حقوق ہے میرے ووٹر کے بھی وہی حقوق ہے جو تمہارے حقوق ہے حکمران تو وہ ہے کہ جو سب سے پہلے دوسروں کا سوچیں یہاں پر لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اب میں آپ سے دوستو یہ ارس کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہم نے اپنے شہر میں اپنے صوبے میں اپنے پاکستان میں پچھلے عرصہ دراز سے جو معاملات دیکھ رہے ہیں پچھلے تی انتیس سال سے وہ ہر دفعہ ایک نیا ہمیں نعرہ دے کے دیا جاتا ہے اب کے باری اگر ہمیں حکومت ملی تو ہم لوگوں کی تقدیر بدل دیں